ادھر ڈلی میں بھی حال بے حال ہے یہاں پر علاج، اسپتال، اکسیجن سے لے کر تمام صوبدہوں کو لے کر مارا ماری لگاتار جاری ہے لوگ بے حال اور بدحواس ہو رہے ہیں کسی کو بید نہیں مل رہا، کسی کو اکسیجن نہیں مل رہی کسی کو دوائی نہیں مل رہی ہے اور کسی کو اپنا مریض نہیں مل رہا بچہ بھی ہے کی نہیں معلوم نہیں ساسرین نے پروگرم ہوئی تھی تو بیٹس کہیں نہیں مل رہے تھے یہاں بیٹس ملا تو ٹھیک ہے ہم نے یہاں کرا دیا اس کے بعد سے ان کی کوئی بھی جانکاری نہیں ہے ہمیں نہ بات کروائی گئی نہ کوئی انفرمیشن نہ کچھ سوار میں کل بھی پورا یہاں باتے رہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات کروائیں گے ہم ایسے ایک نہیں ہزاروں ہیں جو اسپطالوں کے باہر امید لگائے بیٹھی ہیں اسپطالوں میں بھرتی مریضوں کے لیے ڈاکٹر ریم ڈیسیویر تو لکھ دے رہے ہیں مگر ریم ڈیسیویر مل کہاں رہی ہے نہیں مل رہی ہے بلکل پریشان ہو رہے ہیں کئی لوگ تو اس میں ایسے ہیں جو تین دن سے ہاں کھڑے ہوئے بیٹھ کر رہے ہیں اور یہیں سو رہے ہیں سٹوک ابھی آنی رہا مان اوپر سے نہیں آرہا مان آج کہہ رہا آج آئے گا لیکن ابھی تک کوئی کہہ رہا نہیں آئے گا ابھی تک نہیں آیا مان مائدان میں پچاس بیٹھ کا کوویٹ سینٹر بنایا جا رہا ہے نردر بھٹک رہی دیش کی راز تھانی میں آئی سیو بیٹھ کو ڈھونڈنا بھی ریگستان میں پانی ڈھونڈنے کے برابر ہو گیا ہے اور اسی ستی کو سمجھتے ہوئے اب پرانی ڈلی کے اتحاسک رام لیلا مائدان میں انتظام کیا جا رہا ہے پانچ سو آئی سیو بیٹھ کے آئستھائی اسپطال کا یہاں پر جو تیاریاں ہیں وہ جور شور سے چل رہی ہیں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئستھائی ٹینٹ یہاں پر لگایا جا رہا ہے یہاں پر مزدوروں کی فوج موجود ہے اور آپ کو ہم تصویروں کے ذریعے یہاں پر تیاریوں کو بھی دکھاتے ہیں کیونکہ جتنے بڑے علاقے میں آپ یہ لوہے کا ٹینٹ دیکھ پا رہے ہیں اس پورے علاقے میں آئی سیو بیٹھ والا اسپطال تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر موکھے منتری ارویند کی اجریوال سواستھ منتری ستیندر جین نے کل دورہ کیا تھا اور یہاں نزدیک میں ہی جو لوک نائک جے پرکاس اسپطال ہے ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس آئستھائی اسپطال کو تیار کیا جا رہا ہے دلی نے اتنا برا وقت کبھی نہیں دیکھا یہ وہ وکٹ سمیں ہے جس سے پاہر پانی میں دلی والوں کی زندگی داؤں پر ہے پرارتھنا کیجئے کہ یہ برا سمیں جلدی کر جائے ملن شرما اور انیشہ ماتور اور کمار کنان کے ساتھ پنکت جائن دلی آج تک